نحمده و نصلي على رسوله الكریم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حضمان میں رکھے عافیت السلامتی کے ساتھ رکھے الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کا سسلہ جاری اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر ہے پینٹالیس انشاءاللہ آج ہم سورة القلم کا مطالعہ شروع کریں گے اور سورة القلم کی آیات ایک تا پچیس کا مطالعہ کریں گے صفحات ہمارے پاس بک نمبر تھری کے ہیں 153, 154, 153 اور 154 تو بک تھری اور کلاس نمبر 45 سورة قلم کی آیات 1225 اور صفحات بک تھری کے جو پیجز ہیں 153, 154, 153 اور 154 ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ لرنگ آؤٹ کم جن بات کو ہم سمجھیں گے سب سے پہلے ان کا مختصر آپ کے سامنے دیکھ کر کرتے ہیں پہلی بات اللہ سبحان و تعالیٰ نے قلم کی قسم فرما کر کیا سمجھایا ہے قلم کی قسم کا ذکر آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس پر بات ہوگی نمبر دو قلم کا مفہوم کیا ہے نیس قلم کے حوالے سے حدیث مبارک میں کیا رہنمائی ملتی ہے تیسرا نکتہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا میں ناختم ہونے والے عجر کی کونسی نمائع مثالیں نظر آتی ہیں حضور کے لیے وہ عجر جو ختم کبھی بھی نہیں ہوگا اس کے کچھ مثالوں کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق سب سے بہترین ان کے بارے میں کیا ذکر ہوا اس پر بھی بات ہوگی پانچمہ نقطہ ہے مقاصد مطالعہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ہمارے لئے کیا عملی پہلو ہے بہت اہم عملی بات ہمارے لئے کیا رہنمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں چھتا نقطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعانی زنی اور گستاخی کرنے والوں کی بری صفات کا ذکر کیسے کیا گیا ہے جو ظالم جو مشرق جو کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کرتے تھے معادلہ ان کی صفات جو کہ بری صفات تھیں ان کا ذکر کس طریقے پر کیا گیا اس کو سمجھیں گے اور ساتھویں بات بڑا اہم نقطہ باغ والوں کا کیا واقعہ ہے باغ والوں کا قصہ ہے جس میں بڑی اہم ہدایات اور رہنمائی کا سامان ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو گئے یہ بہت ساری باتیں جو آن انشاءاللہ ہم صورت القلم کی پہلی پچیس آیات کے متعلق زیبن میں سمجھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد چلتے ہیں ربط سورت کی طرف سورہ ملک ہمن مکمل کی پشتی مرتبہ انتیس پاری کی مکی سورتوں کا متعلق جاری اب سورت القلم کا آغاز ہوا چاہتا ہے گذشتہ سورہ سورت الملک کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت و قدرت کا بیان تھا سورت القلم کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اخلاق عظیمہ کا ذکر ہے سورت الملک میں انبیاء اکرام علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے عبرتنانک انجام کا ذکر ہے کہ وہ عذاب میں امتلا ہونے کے بعد اعتراف کریں گے کہ ہمیں اس سزا کا سامنا ہی اس لیے کرنا پڑا کہ ہم نے رسولوں کی اطاعت کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا اور ان کی توہین کی سورت القلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے امتہائی قبیہ کردار کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نعمت ایمان سے ہی محروم ہو گئے سور ملک میں رسولوں کی اطاعت کا انکار کرنے والے ان کا عذاب اس کا ذکر ہوا سور قلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بدنصیب لوگوں کی جو بھی بری شکل تھی کردار کی قبی کردار تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے سورت الملک میں ذکر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نافرمانوں کو دنیا و آخرت دونوں میں سزا دینے پر قادر ہے سورت القلم میں باغ والوں کا ذکر ہے جن کی کنجوسی پر ان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اور ماشاءاللہ وزاد کے ساتھ بات سمجھا رہی ربط سورت سے کیا مراد ہے دو سورتوں کے مزامین میں جو یکسانیت ہوتی ہے جو ربط ہوتا ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو سور ملک میں دنیا اور آخرت کے عذابوں کا ذکر نافرمانوں کے لئے سور قلم میں باغ والوں پر جو دنیا میں عذاب آیا ان کی کنجوسی کی وجہ سے اس کا ذکر ہے اس کے بعد چلتے ہیں شان نزول اور تعارف کی طرف سورت القلم کے حوالے سے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے درمیانی زمانے مصفق نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خاصی شدت اختیار کر چکی تھی مکہ مکرمہ کے جو مشرق سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے ان میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں کا تذکرہ آیات دس تا پندرہ میں کیا گیا ہے خاص طور پر ایسے کردار والوں میں اخنص بن شریق اسود بن عبدیغوث اور ولید بن مغیرہ شامل ہیں یہ وہ سرداروں کے نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے ان کی غلط کردار اور اخلاقی برائیوں کا ذکر سورہ قلم کی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا جن لوگوں میں ایسی برائیاں پائی جائیں ان سے بھلائی کی توقع رکھنا بیکار ہے جو لوگ بھی ایسے کردار والوں کے پیچھے چلیں گے وہ ذلیل اور رسوہ ہوں گے یہ ایسے لوگوں کا انجام ابتدا میں قلم کی قسم ذکر فرما کر علم کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کا نہایت برا کردار بیان کیا گیا ہے قلم کا ذکر کر کے علم کی عظمت کا ذکر بھی ہے اور نبی علیہ السلام کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین بھی ہے اور آپ علیہ السلام کو جھٹلانے والے اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے برے کردار کو اور برے انجام کو بھی ذکر کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود جواب دیا ہے پھر باغ والوں کا قصہ بیان ہوا ہے جنہوں نے کنجوسی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا باغ تباہ کر دیا اس کے بعد انجام آخرت کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین پر صورت کا اختتام ہوتا ہے یہ ہے وہ اہم مدامی اس صورت میں جو ہمارے سامنے آئیں گے حضور علیہ السلام کی جانب سے وہ جو گستاخ گستاخیہ کر رہے تھے اللہ نے جواب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور باغ والوں کے قصے کو بیان کر کے مشرقین کے سردار کو عبرت دلائی گئی جو اپنی دولت پر تکبر کرتے تھے جیسے یہ باغ والے ان کا ذکر ابھی آئے گا ان کو ہلاک کر دیا گیا اے مشرق تم بھی اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہو سکتے ہو آخرت کے انجام کا ذکر بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں صورت القلم کی آیات ایک تا چھے اس وقت آپ کے حمد سامنے سکرین پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نون یہ ایک حرف ہے حروف مقتعات میں سے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربی کا بمجنون اے محموب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ وَيَقِينًا آپ کے لئے لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون نَا خَتَمْ هُنے والا عَجْر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم وَيَقِينًا آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہیں فَسَتُّ بُصِّرُ وَيُّ بُصِّرُون تو انقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون کہ تم میں سے کون مجنون ہے اگلی آیات سورة القلم کی آیات ساتھ تیرہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا وَهُوَا عَلَمُ اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے بِالْمُحْتَدِين جو ہدایت یافتہ ہیں فَلَا تُفِعِلْ مُكَذِّبِين تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں وَدُّو لَو تُدْهِنُ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں فَيُدْهِنُون تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے وَلَا تُطِعْ اور آپ بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی كُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِين جو بہت قسمیں کھانے والا بہت گھٹیا ہے هَمَّا زِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِيم جو بڑا ہے عیب نکالنے والا چغل خوری کرتا پھرتا ہے مَنَّا عِلِّلْخَيْرِ بھلائی سے بہت روکنے والا مُعْتَدٍ أَثِيم حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے عُطُلِّمْ بَدْ مِزَاج بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيم اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے اگلی آیات سورة القلم آیات چودہ تھا اٹھارہ أَنْكَانَ وہ سرکش اس لیے ہے ذَا مَالِ وَبَنِين کہ وہ بڑا مالدار اور اولاد والا ہے اِذَا تُطْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قولا تو کہتا ہے اساطیر الاولین کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ہم انقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزمایا ہے کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا اِذْ اَقْسَمُوا جب انہوں نے قسم کھائی تھی لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور استثنہ نہیں کیا انشاءاللہ نہ کہا اگلی آیات ہے سورة القلم کی آیات انیس سا پچیس فَقَوْفَ عَلِيهَا قَوْئِفُمْ تو رات کے وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا مِرْوَبِّكَا آپ کے رب کی طرف سے وَهُمْ نَائِمُونَ جبکہ وہ سو رہے تھے فَأَصْبَحَتْ كَسْرِينَ تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ پھر صبح ہوتے ہی وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اَنِغُدُوْ عَلَى هَرُثِكُمْ کہ صبح صویرے اپنے کھیت کی طرف چل پڑو اِنْكُمْ تُمْ صَوْرِمِينَ اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو فَمْطَلَقُوْ تو وہ چل پڑے وَهُمْ يَتَخَوْفَتُونَ اور آپس میں چھپکے چھپکے یہ کہتے جاتے تھے اَلَّا يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلِيْكُمْ مِسْكِينَ کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے وَغَدَوْ اور وہ صبح صویرے یہ سمجھتے ہوئے نکل پڑے عَلَا حَرُدِن قَادِرِينَ کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قلم کے پہلے آیت نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں نون سے مراد یہ حروف مقتعات میں سے ہے حروف مقتعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے یہ باتوں کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں آیت میں مذکور قسم اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھتے ہیں ان کی قسم فرمائی ہے اس قسم میں قلم یعنی علم کی احمیت کی طرف اشارہ ہے اور بہت عظیم قسم ہے جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی علمی بات حدیث پاک میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ قلم نے پوچھا کیا لکھوں فرمایا کہ تقدیر کو لکھ چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ عبد تک ہونے والا تھا جامعہ تلمزی شریف کی روایت عبد یعنی آخرت ہمیشہ تک واضح رہے کہ احادیث مبارکہ میں کئی چیزوں کے اولیت اول مخلوق ہونے کا ذکر ہے لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کے ماں سوا باقی چیزوں میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا یہ تحقیق سے جو بات اہل علم نے بیان فرمائی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی روح مبارک کو اور عرش کو پہلے اللہ نے پیدا کیا پھر باقی تمام چیزوں میں سب سے پہلے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا عملی پہلو موجودہ دور میں وہ تمام ذرائع جو لکھنے اور علم حاصل کرنے میں استعمال ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے وہ قلم کے معنی میں آتے ہیں یعنی آج ہم پین استعمال کر رہے ہیں مختلف قسم کے اب تو گیجٹس پر بھی لکھا جاتا ہے ہم ٹائپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لائپ ٹاپ میرے سامنے موجود ہے سب کچھ قرآن حکیم علم پر زور دیتا ہے ہمیں علم کے حصول اور تردیج و اشاعت کے لیے اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے یہ تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے حصول علم تو ہمارے ذمہ ہیں اور علم نافع سب سے بڑھ کا نفع دینے والا علم تو اللہ کے کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے آیت مبر دو مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں یہ آیت مبر دو اللہ سبحان و تعالیٰ کا اپنے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمانا اللہ سبحان و تعالی نے دل جوئی فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی ضرورت اس لئے پیش آئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم یعنی قریش مکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن حکیم سنانا شروع کیا تو لوگ آپ کو معادلہ شاعر کاہن مجنون وغیرہ کہنے لگے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ غم سے تنگ ہونے لگا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرما رہا ہے جن کے بارے میں مشیقین مکہ بدکلامی کرتے تھے معادلہ بلے الفاظ اختیار کر رہے تھے حضور علیہ السلام کی دل جوئی اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت سلوط القلم کے آیت مبتین وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونَ اور یقیناً آپ کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بشارت یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے یہ ہے وہ عجرِ عظیم جو حضور کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے اور اس کی بشارت یہاں پر دی جا رہی ہے علمی بات تمام پیغمبروں اور فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند فرمایا گیا ہے دنیا میں تمام مسلمان اور سمجھدار انسان نہایت عزت و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اذان، اقامت، خطبہ، کلمہ طیبہ اور تحیات وغیرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ کو ہی اپنے اطاعت قرار دیا ہے سورة النساء کی آیت عمر اسی میں یہ بات آتی ہے سورة النساء کی آیت اسی ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر قرآن کر رہا اور آپ کے لئے ناختم ہونے والے عجر کی بشارت اطاہ ہو رہی ہے آیت مبچار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً آپ اخلاقِ عالی مرتبے پر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور اعلان حضور کے لئے علیہ السلام ایک اہم نکتہ تشریح میں خلق سے مراد خلق سے مراد اخلاقِ حسنہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں گواہی دی کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقِ عالی مرتبے پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بلند ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہنا سراسر جھوٹ ہے کیونکہ بلند اخلاق اور جنون ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کتنا حضور کا پاکی زترین کردار یہی مشرق چالی سال تک کہتے رہے صادق اور امین اور کہاں کوئی مجنون اور دیوانہ آدمی ہو یہ باتیں دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تو جھوٹے ہیں مشرقین اور کفار اور سچ فرمائے اللہ نے کہ حضور تو عالی ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں اخلاق کے بارے میں چند احادیث مبارکہ جس میں ہمارے لئے بھی رہنمائی ہے نمبر ایک مومن کے عامال میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے جامع تنویزی شریف کی روایت نمبر دو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں مسند احمد کی روایت ہے نمبر تین اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل کے لئے مبعوث فرمایا مؤتہ امام مالک مؤتہ امام مالک وہ کتاب ہے جس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمایا حدیث کی کتاب ہے مکارم اخلاق بہترین اخلاق محاسن افعال عامال کے اندر جو بہترین شکل ہو سکتی ہے ان سب کی تکمیل ہو جائے اس کے لئے حضور کو بھیجا گیا یہ ہمارے دین میں اخلاق کی احمیت ہے جو ان مبارک احادیث سے سامنے آ رہی ہے چوتی بات ام المومنین حدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے سبحان اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے اگر اس کی پوری عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں عملی پہلو ہم سب کے لئے بہت اہم نقطہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے اور ہمارے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و کردار سے سوارنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے ہم حضور کے اخلاق کو بھی سیکھیں پڑھتے ہیں صیرت کی کتابوں میں اللہ ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے پانچوی آیتیں سور قلم کی فَسَتُو بُصِّرُ وَيُو بُصِّرُونَ تو انقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کفار کو تنبی حضور کی تسلی کفار کی تنبی کا بیان انقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے اور کفار بھی کہ حقیقت کیا ہے مراد یہ کہ ان مخالفین حق کا برا انجام بھی سامنے آ جائے گا اور انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اصل میں اقل من کون رہا اور نقصان و خسارے میں کون مبتلا ہوا سب کچھ سامنے آ جائے گا قیامت کے دن آیت مبچے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونِ کہ تم میں سے کون مجنون ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی اور کفار کو تنبی انقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم میں سے کون مجنون ہے یہ کفار معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو مجنون کہتے اللہ فرمارے تمہیں انقریب پتا چل جائے گا ہے کون مجنون مجنون سے مراد وہ شخص جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو یعنی جو دیوانہ ہو یا وہ شخص جس پر جن سوار ہو گیا ہو آیت میں مجنون سے مراد وہ کفار ہیں جو اپنے کفر اور شرک کے جنون میں حق سے بیگانے ہیں اور گمراہی میں اڑے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ کفار جو حق سے بیگانے ہو چکے ہیں گمراہی میں اڑے ہوئے ہیں اور اسی پر تکبر کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اصل میں تو مجنون اور دیوانے یہ لوگ ہیں علمی بات اس آیت نے پیش گوئی کے طور پر یہ بتایا کہ یہ بات یوں ہی ڈھکی چھپی رہنے والی نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت میں سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے پاگل دیوانے تھے چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات کھل کر دنیا کے سامنے آگئی اور انہیں مجنون کہنے والوں میں سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت کو سعادت سمجھنے لگے اور بہت سے بدنصیب جن کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی وہ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے تو جاہل تو یہ رہے جنہوں نے حق کو جھٹلایا دنیا میں بھی بربادی آخرت کا سب سے بڑا عذاب ان کے لیے تیار آیت نمبر ساتھ ہے بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں یہ آیت نمبر ساتھ کا ترجمہ آیت میں وسعتِ علمِ باری تعالیٰ کا اظہار اللہ تعالیٰ کا جو صرف علم ہے اس کی جو وسعتیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے انہیں بھی جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور انہیں بھی جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے آیت نمبر آٹھ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں یہ کفار مشکین جو غلط باتیں کر رہے ہیں برے عقید رکھے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑیں ان کی بات کو اہمیت نہ دی جائیں جھٹلانے والوں سے مراد کفار و مشکین جو حق بات کو جھٹلاتے ہیں تو ان کفار جو کی حق کو جھٹلانے والے مشکین جو کی حق کو جھٹلانے والے ان کی بات کو نہ مانا جائے اس سے کیا مراد ہے ایک اور نقطہ بھی ہمارے سامنے آرہا ہے علمی بات اس آیت میں خطاب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ماننے کو تیار نہیں بلکہ اس کے برعکس اس طرح کی بری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر اور ان کا کہا مان کر ان کی طور طریقوں کو اپنا لیں لیکن یہ حضور سے تو ممکن ہی نہیں ہے آپ تو حق پر ہی قائم ہیں یہ ان کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو کوئی توجہ نہیں دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہی کی بات بیان کریں گے حق ہی پر قائم رہیں گے وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے جھٹلانے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ان کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر و شرک اور باطل معبودوں کی مضمت کے بجائیں نرم رویہ اختیار کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گمراہیوں کی دعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر لیں یعنی کہ کچھ گیونٹ ایک کا معاملہ ہو جائے کہ یہ چاہتے تھے مشرقین کفار کہ نبی علیہ السلام کچھ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی دھیلے پڑ جائیں گے نرم پڑ جائیں گے یہ چاہتے تھے کہ ان کی گمراہیوں کا خیال کرتے ہوئے دین حق دین اسلام میں کچھ تبدیلی کر لی جائے ترمیم تبدیلی کرنے کو کہتے تو یہ کچھ نرم پڑ جائیں گے ایسا قطعان ممکن نہیں ہے یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام حق کے سوا کچھ کہیں تو یہ ان مشرقین کی طرح سے کوششیں کی جا رہی تھیں جھٹلانے والوں کے نرم پڑ جانے سے مراد کفار و مشرقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں نرم رویہ اختیار کرنا یعنی اگر حضور کچھ ان کی بات مالنے تو یہ بھی نرم رویہ اختیار کریں گے مخالفت کم کر دیں گے حالکہ یہ ممکن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلانے والوں کا مطالبہ ہر کس قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپو طریقے سے کفر و شرق کی مضمت فرماتے رہے یہ ہے اہم نکتہ ہماری لئے بھی آج بھی کفر کے ماننے والے اسلام سے دشمنی اختیار کرنے والے مزلمانوں سے تقاضے کرتے ہیں ارے تم جہاد کی بات نہ کرو تم پردے کی بات نہ کرو تم سوت کو غلط نہ کہا کرو اور تم ذرا اس طرح کی باتیں کر لو تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان حق بات کرنا چھوڑ دیں یہ تو ممکنی نہیں ہو سکتا ان کو بورا لگتا ہے تو لگتا رہے یہ آخرت پر بھی سزا بھگتے لیکن یہ کہ ایمان والے تو حق کو نہیں چھوڑ سکتے یہ تعلیم ہمیں بھی عطا ہو رہی ہے آیت نمبر دس وَلَا تُطِعْكُ اللَّ حَلَّا فِمْ مَحِينَ اور آپ بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا بہت گھٹیا ہے یہ آیت نمبر دس کا ترجمہ آیت نمبر دس ہم پڑھ رہے ہیں بھی آگے آیت نمبر سولہ تک ایک کردار کا بیان آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں تانہ زنی اور گستاقی کرنے والے شخص کا برا کردار بیان کیا گیا ہے اکثر مفسرین کرام کے نزیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کردار ولید بن مغیرہ کا تھا جو مکہ کا ایک کافر سردار تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا معاد اللہ تو یہ کردار ہے بڑا گھٹیا کردار و بیان ہو رہا ہے اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاقی کی تھی معاد اللہ مجنون کہا تھا معاد اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیح ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع فرمایا ہے جو بہت قسمیں کھانے والا بہت حقیر اور گھٹیا ہے یہ اس کا کردار بیان ہو رہا ہے گھٹیا آدمی کا کردار بھی گھٹیا ہی ہوتا ہے نا یا گھٹیا کردار والے گھٹیا ہی لوگ ہوتے ہیں اس شخص کا ذکر آ رہا ہے جو گستاقی کرتا تھا بہت قسمیں کھانے والا اور بہت گھٹیا کا آپس پر ربط کیا ہے یہ جو اللہ نے صفات قرآن میں بیان کر دی ایسے گھٹیا آدمی کی تو اس کے اندر کیا ربط ہے در حقیقت حقیر و ضلیل اور گھٹیا آدمی کی لازمی صفت بہت قسمیں کھانا ہے وہ بات بات پر اس لئے قسم اٹھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے اس بنا پر وہ اپنی نگاہ میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی موقعات اور عزت نہیں ہوتی کوئی اس پر انحصار نہیں کرتا اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی اس پر اعتماد لوگوں کا نہیں ہوتا عملی پہلو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ بات بات پر قسم نہ اٹھائیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبائر بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریع کرنا ماباک کی نافرمانی کرنا کسی نفس کا ناہا قتل کرنا جھوٹی قسم اٹھانا صحیح بخاری شریف کی روایت ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ بھی کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے آیت 11 جو بڑا ہی عیب نکالنے والا چغل خوری کرتا پھرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلانے والے کی بری عادات کا تذکرہ بہت عیب نکالنا اور چغل خوری کرنا وہی گھٹی کردار والے شخص کی صفات ذکر کی جارہی ہیں بری صفات بہت عیب نکالنا اور چغل خوری کرنا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چغل خوری سے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ادھر کی بات ادھر لگانا ادھر کی بات ادھر لگانا لڑانے کی کوشش کرنا یہ حرکتیں کرنے والے چغل خوری کرنے والے کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے اسی طرح عیب جوئی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عیب گیری کرتا ہے اور جس کی عیب گیری اللہ سبحانہ وتعالی کرنے لگے وہ ذلیل ہو جائے گا جامع ترمیزی شریف کی روایت ہے مسلمان کے عیب کے پیچھے لگ جائے تو اللہ تعالی ایسے شخص کے عیب گیری کے معاملات میں لگے گا اور اللہ ایسے عیب ٹٹولنے نکالنے لگانے والے کو ذلیل کر کے چھوڑے گا یہ حدیث میں ذکر آرہا ہے جامع ترمیزی شریف کی روایت یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جن کا یہ نتیجہ نکلے گا آیت انبر بارہ بھلائی سے بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کی مزید بری عادات کا تذکرہ بھلائی سے بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا اور سخت گناہگار یہ اور بری صفح ذکر کی جارہی ہیں یہ گھٹیا کردار رکھنے والے شخص کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اخدس میں گستاخیا کرنے والے وہ گندے اور گھٹیا کردار والے ہوں گے قرآن بتا رہا ہے خیر سے مراد خیر کے معنی مال و دولت بھی اور ہر بھلائی کا کام بھی پہلے صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ خود بھی کنجوس اور بخیل ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سبق دیتا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر بھلائی کے کام سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا رہتا ہے خیر کرا دولت کے لئے بھی آتا ہے اور بھلائی کے کام کے لئے بھی خود بھی کنجوس ہے دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دلاتا خود بھی بھلائی سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھلائی سے رکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ علمی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے معنی میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بھلائی سے رکنے سے مقصود اسلام سے رکنا ہے کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتداروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا تو اسلام سے رکنا یہ بھی اس طرح کے کردار والوں کی حرکت ہوا کرتی ہے جیسے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنے بیٹوں اور رشتداروں کو بھی اسلام سے رکنے کی کوشش کی آیت مبتیرہ عطلن بعد ذالک الزنیم بد مزاج اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے رسول اللہ علیہ السلام کو جھٹلانے والے کی علامات کا بیان گھٹیا کردار کس گھٹیا پن تک پہنچا ہوا ہے اندازہ کیجئے بد مزاج ہونا بد نام یا بد نصب ہونا پتہ ہی نہیں والد کون ہے بد زبان بد خلق اور جھگڑال ہونا یہ ایسے جھٹلانے والوں کی حرکتوں کا بیان ہو رہا ہے عملی پہلو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے یہ عیب گنوائے ہیں ایسے گھٹیا کردار والے ہی اتنا گھٹیا گندہ کام کرتے ہیں شانِ اخدس میں گستاخیا کرنے والا اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کا کتنا عبرتناک انجام ہوتا ہے اور ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں جانے انجانے میں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین آمیس کلمہ یا لفظ تو نہیں بول رہے اور ہمیں بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ لوگ بد مزاجی کی وجہ سے ہم سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ہماری خوش مزاجی کی وجہ سے ہمارے قریب رہتے ہیں ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور اعترام کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنے کردار کو امدہ رکھنا چاہیے تاکہ لوگ ہم سے بھاگ نہ جائیں بلکہ ہمارے قریب ہوں اگلی آیت سور قلم کے آیت 14 وہ سرکش اس لیے کہ وہ بڑا مالدار اور اولاد والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور سرکشی اختیار کرنے کی وجہ بڑا مالدار ہونا اور اولاد والا ہونا اس بنیاد پر وہ اکڑ تھی اور جھٹلا رہا تھا اور سرکشی کر رہا تھا عملی پہلو ہمارے لئے کیا ہے ہمیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی نعمتوں یعنی مال و اولاد وغیرہ حاصل ہونے پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی سرکشی اور بغاوت کے بجائے اللہ سبحان و تعالیٰ کی شکر گزاری اور فرمبرداری کی روش اختیار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں فبیائی آلائی ربکو مات و قذبان اور نافرمانی کے روش سے بچیں آیت نمبر پندرہ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جھٹلانے والوں کی مزید بری عادات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے پر جب اللہ سبحان و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہیں استغفراللہ یہ ہر دور میں ظالم جابر سرکش لوگوں نے کہا یہ تو کہانیاں سنائی جارہی دھرایا جارہا ہے بس استغفراللہ حامل لوگوں کی ایک بری صفت کا میان اولی پہلو قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے احوال عبرت و سبق حاصل کرنے کیلئے بیان کیے گئے ہیں جبکہ ایک متکبر اور مغرور شخص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو سبق لینے اور اصلاح احوال کی طرح متوجہ کرنے کے لیے پہلے گزرے ہوئے متکبروں کے احوال پر مشتمل قرآنی آیتیں پڑھ کر سنائے جاتی ہیں تو وہ سبق لینے کے بجائے ان کو افسانیں قرار دے کر ان کا مدھاق اڑانے لگتا ہے معاد اللہ کافروں کو سرکش لوگوں کو باغی سرکش نافرمان لوگوں کو کہا جا رہا ہے پچھلوں کا انجام دیکھو کیا حال ہوا ان کا تباہ و برباد کر دیئے گئے اپنے آپ کو سیدھا کر لو صحیح کر لو اپنے معاملے کو اصلاح کر لو تمہارا انجام بھی ویسے ہوگا تو یہ ظالم و جابر ہر دور میں جو حق کا انکار کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا رد کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کہانیاں سناتے ہو استغفراللہ افسانیں کہانیاں ہیں ڈرائے مت کرو میں اس طریقے پر یہ ان سرکش اور ظالم لوگوں کا طرز عمل آیت مسئولہ سنسیمہو علی الخرطوم ہم انقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کی سزا کا بیان اللہ سبحانہ وآلہ انقریب اس کی ناک پر داغ لگائے گا ناک پر داغ لگانے سے مرہا سوال ذہن میں آ رہا ہوگا جواب لیجئے ذلت و رسوائی یا ایسی علامات جس سے وہ دور سے پہچانا جائے ذلت رسوائی یا ایسی علامات سائنس جس سے وہ دور سے پہچانا جائے جیسے ولید بن مغیرہ کی ناک پر تلوار کا زخم لگا تھا بعض مالدار نا فرمان لوگ اپنی ناک کو اوچھا رکھنی کے خاطر کئی ایسے جتن کرتے رہتے ہیں کہ ان کی ناک کو کوئی آنچ نہ پہنچے ناک نہ کٹ جائے ہماری سنا ہوگا تو بعض مالدار نا فرمان لوگوں کو اس بات کا بڑا خوف ہوتا ہے اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وآلہ اس شخص کی اس بڑی ناک کو پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑے گا تو ایک غزوہ کی بوقع پر مسلمانوں کفار کا جب معاملہ ہو رہا تھا جنگ کا تو اس ولید کی ناک پر زخم بھی لگا تلوار کا بدر کا واقعہ اور یہ اللہ تعالی اس کی زلت کا ذکر فرما رہا ہے آیت نمبر سترہ اب ایک خاص واقعہ باغ والوں کا اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور یہ ذکر کر کے مکہ کے سرداروں کو عبرت دلائی جا رہی ہے سورہ قلم کی آیت نمبر سترہ بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزمایا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لیں گے یہ آیت نمبر سترہ کا ترجمہ آیات سترہ تا تیتیس میں مذکورہ واقعہ کا بیان ان آیات میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا اب یہ باغ والے کون سے ہیں بھائی باغ والے تین بھائی تھے جن کے والد نیک اور سخی انسان تھے والد کی وفات کے بعد تینوں بیٹوں نے بخل سے کام لیا کنجوسی سے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں سزا دی اور ان کا باغ تباہ و برباد ہو گیا یہ قصہ بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کو بیان جن کو باغ والوں کی طرح آزمایا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل مکہ کو بھی قہد اور بھوک سے ایسا ہی آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا کئی برس مکہ والوں کو قہد میں اللہ نے مبتلا کیا تاکہ ان میں دھلوں میں نرمی پیدا ہو اور یہ آپ کو قبول کریں باغ والوں کی قسم کا بیان انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی باغ کا سب پھل توڑ لیں گے ان تین بیٹوں کا اببہ جو تھا باپ جو تھا وہ تو نیک آدمی تھا غریبوں کو بھی دیتا تھا انہوں نے کہا نا نا صبح صویر ہی جا کر سارا باغ اس کی فصل اتار لو مسکینوں کے آنے کا ٹائم ہی نہ ہو ورنہ ان کو دینا پڑے گا کنجوسی کرنا چاہ رہے تھے آیت نمبر اٹھارہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور استثناء نہیں کیا انشاءاللہ نہ کہا ایک کام کرنے چلے تھے انشاءاللہ نہیں کہا باغ والوں کی غلطیوں کا بیان انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا اصل اختیار کس کا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ انہوں نے نہیں کہا انشاءاللہ کہنے کی حکمت اس کائنات میں کوئی کام اللہ سبحانو تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا لہذا اللہ سبحانو تعالیٰ کے ارادے کے بغیر محض ہمارے ارادے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جیسے کہ سروط القحف آیات 23 اور 24 میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کچھ نہیں ہوتا مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے آیت نمبر 19 تو رات کے وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے آیت نمبر 19 کا ترجمہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے باغ والوں کی سزا جب باغ والے سو رہے تھے تو ان کے باغ پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہر سمت سے پھرنے والا ایک عذاب آ گیا اور ان کا باغ تباہ و برباد ہو گیا یہ اپنی دانس میں سوچ رہے تھے ہم صبح صویر فصل جلیل علی کاٹ لیں گے رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرح سے باغ پر عذاب آ گیا آیت نمبر 20 فَأَصْبَحَدْكَ السَّرِيمُ تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا عذاب کے بعد باغ کا حال باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا کہ سب چورا چورا ہو گیا اللہ اکبر آیت نمبر 21 فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينُ پھر صبح ہوتے ہی وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح ہوتے ہی باغ والوں کا روئیہ وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے چلو بھئی جلدی چلو آیت نمبر 22 اَنِغُدُوْ عَلَا حَرْثِكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَوْرِمِينَ کہ صبح صویرے اپنے کھیت کی طرف چل پڑو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو باغ والوں کا آپس میں مشورہ یہ تینوں بھائی کیا مشورے کر رہے ہیں اگر پھل توڑنا ہے تو باغ میں صبح صویرے چلو تاکہ مسکینوں اور مہتاجوں کے آنے سے پہلے باغ کا سب پھل توڑ سکیں تاکہ غریبوں کو کچھ دینا نہ پڑے اس ارادے کے ساتھ چلنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں عملی پہلو ہمیں ہمیشہ مسکینوں اور مہتاجوں کا خیال لکھنا چاہیے باغ والے دوسروں کی محرومی کے لیے منصوبہ بندی اور چالے چل کر دراصل خود اپنی ہی محرومی کا سامان کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر خود اپنے ہاتھوں سے کل ہارا مار رہے تھے مگر وہ اس بات سے بھی خبر تھے کہ ان کا باغ تو اللہ سبحانہ وتعالی تباہ و برباد کر چکا ہے اسی لیے دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر فکر و کوشش کرو تاکہ خود تمہارا بھلا ہو تم دوسرے کی بھلائی کی فکر کرو گے تمہارا بھلا ہوگا دوسرے کی محرومی کی فکر کی تم خود محروم کر دیے جاؤ گے یہ ان باغ والوں کے ساتھ ہوا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچانے والا ہے یہ بہقی شریف کی روایت ہے بہترین آدمی کون ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچانے والا ہے اسی طرح ایک اور جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحان وآلہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اسہی بخاری شریف کی روایت ہے ہم دوسروں کی مدد کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہماری معاملات کو سوار دے گا ہماری مدد فرمائے گا آیت نمبر تیس فَمْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَوْفَتُونَ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے یہ کہتے جاتے تھے باغ والوں کا مزید بیان باغ کے طرف جاتے ہوئے وہ آپس میں چھپکے چھپکے باتیں کر رہے تھے کیا باتیں ہو رہی تھیں آیت نمبر چوبیس اللہ يدخلنہ اليوم علیکم مسکین کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے باغ والوں کا راستے میں چھپکے چھپکے باتیں کرنا کیا باتیں ہو رہی ہیں باغ والوں نے راستے میں چھپکے چھپکے باتیں کر رہے تھے کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائیں خیال لکھنا چلی سے نمٹا دو ورنہ کوئی آگیا تو اس کو پیسے دینے پڑ جائیں گے اس کو فصل دینے پڑ جائے گی ہمارا کم ہو جائے گا ہاں یہ ذہن میں ان کے آیت مبر پچیس وَغَدَوْ عَلَىٰ حَرُدِنَ الْقَادِرِينَ اور وہ صبح صبحی ریس سمشتے میں نکل پڑے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں گھر سے نکلتے وقت باغ والوں کا گمان وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی سے مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں حالانکہ فیصلہ تو اللہ کے طرف سے ہو چکا اب ان کو پتا چلے گا آگے جار کر لیکن وہ بات ہم اگلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھیں گے عملی پہلو انسان جتنے بھی منصوبے بنا لے برآخر ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جیسا کہ سور عمران آیت نمت چون میں آتا ہے کہ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے بہترین تدبیر تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہوتی ہے قصہ مکمل نہیں ہوا یہ باق پہنچیں گے تو کیا حال ہوگا یہ ذکر اور اس واقعے کا اختتام اور پھر اگلی آیات اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کی ہمارے کھروالوں کے تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائیں آئندہ کلاس میں انشاءاللہ سبراقات ہوتی و آخر دعوان اندل الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ